سکول کی چھٹی میں ابھی وقت تھا لیکن آج اسے گھر جانے کی جلدی تھی اس لیے وہ ہاف ڈے لے کر جلدی گھر آگئی کیونکہ اس کی والدہ نے کہا تھا کہ آج اسے سٹوڈیو جانا ہے وہ خوش بھی تھی اور تھوڑی گھبرائی ہوئی جب وہ سٹوڈیو پہنچی تو وہاں ایک میوزک پروڈیوسر ہیڈ فون لگا کر بیٹھا تھا اس میوزک پروڈیوسر کو کیا معلوم تھا کہ آج وہ جس گانے کا آڈیشن کرنے جا رہا ہے وہ پوری دنیا میں اس کی پہچان بن جائے گا جب میوزک پروڈیوسر نے سکول یونیفارم میں چھوٹی سی بچی کو دیکھا جو اپنی والدہ کے ساتھ سہمی کھڑی تھی تو اس کو دیکھ کر میوزک پروڈیوسر دل میں سوچنے لگا کہ کیا یہ لڑکی گانا گائے گی پھر وہی لڑکی دیکھتے ہی دیکھتے سپر سٹار بن گئی جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ لائنوں میں کھڑے ہو کر اس کا انتظار کرتے جس نے میوزک کی تاریخ ہی بدل کر رکھ دی جب اس نے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ ملایا تو یہ جوڑی جنوبی ایشیا کی مقبول ترین میوزک جوڑی بن گئی زینہ دمان سے اپنی بیٹی کا تعرف کرواتے ہوئے منیزہ حسن نے یہ سوچا نہیں تھا کہ ڈرائنگ روم میں رکھے گٹار میں اپنے وقت کی اس مشہور اداکارہ کی دلچسپی ان کی بیٹی کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی زینہ دمان لندن میں منیزہ کے گھر آئیں تو گٹار دیکھ کر انہوں نے سوال کیا کہ یہ کون بجاتا ہے منیزہ نے انہیں بتایا کہ میرے دونوں بچے نازیہ اور زہی موسیقی میں دلچسپی رکھتے ہیں تب نازیہ گھر پر ہی تھی انہوں نے جب زینہ امان کی فرمائش پر گانا سنایا تو زینہ بہت خوش ہوئی اور کہا کہ نازیہ بہت امدہ گاتی ہے اس کی آواز منفرد ہے اگلے دن زینہ امان نے منیزہ کو فون کیا اور کہا کہ میرے پروڈیوسر فیروز خان ایک فلم بنا رہے ہیں جس کے لیے انہیں ایک نننی آواز کی تلاش ہے اور مجھے لگتا ہے کہ انہیں نازیہ حسن جیسی آواز کی تلاش ہے میرے انکار کے باوجود زینہ امان نے سرار کیا تو میں نے سوچا نازیہ کے والد سے بات کرتی ہوں مجھے اس کے لیے نازیہ کے والد کو منانا پڑا نازیہ سکول یونیفارم میں تھی وہ سکول سے آدھی چھٹی لے کر آئی ہم ماں بیٹی ریکارڈنگ سٹوڈیو میں گانے کا اوڈیشن دینے گئی جب نازیہ گانا گانے لگی تو بددو کو گانا اتنا پسند آیا کہ اس نے اسی وقت گانا ریکارڈ کر لیا جس کے بول تھے آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے تو بات بن جائے اور پھر جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے یہ گیت نازیہ حسن نے انڈین اداکار اور ہدایتکار فیروز خان کی فلم قربانی کے لیے گایا تھا جس کے میوزک ڈریکٹر بددو تھے اس گانے کی ریکارڈنگ کے بعد نازیہ اپنی تعلیم میں مصروف ہو گئی اور انہیں یہ یاد بھی نہیں رہا کہ اس نے کسی انڈین فلم میں کوئی گانا گایا تھا فلم ریلیز ہوئی تو گانا مشہور ہو گیا تب ایک دن راج کپور کا فون آیا اور انہوں نے بتایا کہ فلم فیر ایوارڈ کی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ اس سال بہترین گلوکارا کا ایوارڈ نازیہ حسن کو دیا جائے گا آپ لوگ یہ ایوارڈ وصول کرنے آ سکتے ہیں نازیہ حسن ممبئی کے جس ہوتل میں قیام پذیر تھی وہاں انڈین میڈیا کے نمائندوں کا تانتا بدا ہوا تھا یہ ایوارڈ نازیہ کو راج کپور کے ہاتھوں ہی ملا تھا اور پھر بالی وڈ میں شو مین کہلوانے والے راج کپور سمیت فلمی سنت کے ہر کامیاب پروڈکشن ہاؤس نے نازیہ حسن کو بلینک چیک کے ساتھ فلموں میں بطور ہیروین کام کے لیے آفر دی لیکن جواب انکار کی شکل میں ملا وجہ یہ تھی کہ نازیہ حسن کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جہاں شو بیز اور گلیمر کوئی برا تو نہیں سمجھا جاتا تھا لیکن اسے تعلیم و تربیت سے بڑھ کر حتمی منزل بھی خیال نہیں کیا جاتا تھا نازیہ حسن کے چھوٹے بھائی اور میوزک پارٹنر زہیب حسن اپنی بہن کو یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد نازیہ قوام متحدہ کے مختلف منصوبوں کے لیے کام کرتی رہی جن میں انہوں نے خاتین کے عالمی سربراہی منصوبہ اور سیاسی امور کے شعبے میں اہم خدمہ اثر انجام دی وہ قوام متحدہ کے زیلی ادارے یونیسیف کے لیے بچوں کے حقوق اور تعلیم کی برینڈ امبیسیٹر بھی رہی وہ انتہائی ذہین حساس اور عالی انسان تھی جسے انسانوں کی محرومیوں خاص طور پر بے سہارا بچوں کا ہر وقت خیال رہتا تھا نازیہ اور زہیب کی جوڑی جنوبی ایشیا میں جدید موسیقی کے انقلاب کا باعث بنی بہن بھائی کی اس جوڑی نے خطے میں نصف صدی سے راج موسیقی کی روایت بدلی نازیہ اور زہیب نے ایک ساتھ پانچ آلبم نکالے جن میں پہلا ڈسکو دیوانے تھا جو سن 1981 میں سامنے آیا اور اس میں دس گیت شامل تھے جو سپر ہٹ ہوئے نازیہ اور زہیب کس پہلے آلبم کی ریلیز کے پہلے دن صرف ممبئی میں اس کی ایک لاہ کاپیاں فروخت کی گئیں ڈسکو دیوانے نے اپنی ریلیز کے پندرہ دن میں پلاتینیم ٹائٹل جیتا اور اس کے بعد یہ اعزاد تیسرے ہفتے میں ڈبل پلاتینیم میں بدل گیا یہ آلبم چودہ ممالک جن میں پاکستان، انڈیا، برازیل اور امریکہ شامل ہیں ٹاپ ٹین چارٹس پر پہلے نمبر پر رہا اور دنیا بھر میں اس کی ایک کروڑ چالیس لاہ کاپیاں فروخت ہوئیں جو اس وقت ایک ریکارڈ تھا دونوں کا دوسرا آلبم بوم بوم تھا اور وہ بھی سپر ڈپ پر رہا اس کے بعد تیسرا آلبم آیا ینگ ترنگ جبکہ چوتھا آلبم ہارٹ لائن اور پانچوان آلبم سن انیس سو بانوے میں کیمرہ کیمرہ آیا تھا نازیہ اور زہیر پہ گیتوں کی ویڈیوز منظریاں پر آئیں تو مشرقی موسیقی کی دنیا میں میوزک آلبم کے ساتھ ویڈیو بنانے کا رواج لازم و ملزوم ہوا پاکستان اور انڈیا سمیت ایشیای نجاد امریکی اور برطانوی بشندوں کی جوان نسلوں نے یہ رجحان اپناتے ہوئے میوزک بینڈز بنائے نازیہ حسن زندگی کے آخری دنوں میں فیپڑوں کے کینسر کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئیں جب وہ دنیا سے گئیں تو ان کا اکلوتا بیٹا عریز حسن صرف دو دھائی سال کا تھا عریز کا کہنا ہے کہ ان کے دل و دماغ میں ماں کی مدھم سی اکا دکا یادیں ہیں وہ مجھے چڑیا گھر بھی لے کے گئیں تھی